سیدنا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے سرک نہیں سکیں گے ہل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے ایک عمر کے بارے میں کہ عمر کو کہاں فنا کیا کہاں گزارا دوسرا جوانی کے بارے میں کہ جوانی کو کہاں پرانا کیا تیسرا اور چوتھا مال کے بارے میں یعنی مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرج کیا تیسرا کہاں سے کمایا اور چوتھا کہاں خرج کیا اور پانچ سوال کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا اپنے علم پر کتنا عمل کیا یہ پانچ سوالات ہیں جو قیامت کے دن ہونے والے ہیں قیامت کے دن پوچھا جانے والے ہیں کہ زندگی کہاں گزار کے آئے ہو وہ خصوصیت سے جوانی کدھر گزاری جوانی کہاں گزاری اور مال کے متعلق کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرج کیا کہاں سے کمایا یعنی حلال کمانا بھی ضروری ہے کہ حلال کمایا تھا یعنی کمایا تھا یا حرام کماتے رہے تھے اور کہاں خرج کیا حلال جگہ صحیح جگہ خرج کرنا بھی ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ میرا مالے میں جہاں مرضی اڑاتا رہوں نہیں اللہ کے مرضی کے مطابق خرج کرنا ہے جہاں اللہ نے جائز رکھا ہے وہیں خرج کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے شراب اور کباب میں اس کو مال کو اڑا دیا جائے درست جگہ اس کا خرج کرنا بھی ضروری ہے اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا اللہ نے جو علم دیا اس پر عمل بھی کیا تھا یا نہیں یہ اہم سوال ہیں جو ہر ایک بندے سے ہر ابن آدم سے قیامت کے دن پوچھے جانے والے ہیں اور فرمایا جب تک ان سوالوں کو جواب نہیں دے لے گا اس کے قدم ہل ہی نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے اس کے قدموں کو زمین پکڑ لے گی زمین اس کے لئے بیڑی بن جائے گی اللہ جللہ شان ہو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے